اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3463 محمد بن سہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ارکن نسا کا علاج جنگلی بکرے کی ران کو مورا کیا جائے پھر اس کی یخنی تین حصے میں کر دی جائے اس کے بعد تین دن تک یخنی کا استعمال نہار مو کیا جائے یعنی روزانہ نہار مو یخنی کا استعمال ہونا چاہیے ارکن نسا یعنی شیاطک پین کمر کے موروں کے اندر ایک جلی ہوتی ہے جس میں سے باریک وینز یعنی باریک رگیں گزرتی ہیں وہاں سے بلٹ سرکولیشن ہوتی ہے اور جب وہ جلی کسی بھی وجہ سے پریس ہو جائے تو لوگوں کو شدید درد اٹھتا ہے اس کا تعلق کمر سے ہوتا ہے مگر اس کا درد اکثر اوقات پاؤں میں اٹھتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے آدمی تو پھر بھی شاید اس کو برداشت کر لیں مگر خواتین کو یہ بہت شدت کا درد اٹھتا ہے جو اوپر کولے کی ہڈی سے نیچے پاؤں تک چلتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ درد چلتا ہے یعنی کبھی جسم پاؤں کے کس حصے میں ہوتا ہے اور کبھی پاؤں کے کس حصے میں چلا جاتا ہے یعنی یہ ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا یہ درد اوپر نیچے ہوتا ہے اسی لئے اس کو بولتے ہیں کہ درد چلتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو ارکن نساء ہو گیا ہے درد کا مادہ تیز تر ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی مدد گزرتی جاتی ہے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اکثر لوگوں کی ران اور پنڈلی دبلی ہو جاتی ہے کچھ خوش قسمت لوگوں میں اس کی شدت بڑھتی نہیں ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ریکور کر جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں کو یہ درد اٹھتا ہے اور خود بخود ریکور کر جاتا ہے اور جن میں ریکور نہیں کرتا اس میں یہ شدت اختیار کر جاتا ہے نساء اس مرس کو کہتے ہیں جو ارک میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں اس کو نساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس درد کی عذیت میں نسیان ما سوا ہو جاتا ہے اس رک کی جڑ کولے کا جوڑ اور اس کی انتہا قدم کا آخری حصہ ہوتا ہے اور جنگلی بکرے کا تائین اس وجہ سے ہے کہ اس میں فضولات کی کمی اور مقدار کا اختصار اور جہور کی لطافت موجود ہے اس لیے کہ یہ بکریاں جو چیز چرتی ہیں ان میں گرم قسم کی جڑی بوٹی اور یہ نباتات جب کسی جانور کو بطور غزہ دی جائیں گی تو ان کے گوشت میں بھی وہ لطیف اجزاء پیدا ہوں گے جن کو غزہ کے ساتھ شامل رکھا گیا ہے جب یہ جنگل میں رہنے والے جنگلی بکرے یہ غزہ کھاتے ہیں جو پانوں پہ اکتی ہے طاقتور غزہ کھاتے ہیں تو ان کے گوشت میں یہ لطافت پیدا ہو جاتی ہے جو ارکن نسا کا علاج کرتی ہے اور آج تک دنیا میں جو بھی مشہور عدبہ گزرے ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ماہر طبیب کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے غزہ سے بیماریوں کا علاج کرے اور اس کے بعد اگر اس سے علاج ممکن نہ ہو تو کوئی جڑی بوٹی بتائے اور اگر ایک جڑی بوٹی سے بھی علاج ممکن نہ ہو تو وہ پھر کئی جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے اس کا مرقب کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرے طبع نوی کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ایک جنگلی بکرا جس کو ہم پہاڑی بکرا بھی بولتے ہیں جو وہ بکرا ہوتا ہے جس کے اوپر بڑے بڑے زیادہ بال ہوتے ہیں یہ اکثر بلوچستان میں ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو اس بکرے کی آپ نے ران لینی ہے پھر اس کی اس کو اچھی طرح اُبالنا ہے کہ اس کی یخنی بن جائے پھر وہ یخنی آپ نے تین دن تک یعنی ایک کپ روزانہ آپ نے صبح نہار مو وہ یخنی پینی ہے پھر ایک گھنٹے یا دو گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے دو گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی یہ تو تھا طبع نوی کی روشنی میں غزہ سے علاج اس کے بعد ہماری اگلی ویڈیو آنے والی ہے جو میں اپنے تجربات سے آپ کو بتاؤں گا کہ جڑی بوٹی سے ارکن نسا کو کیسے ختم کیا جاتا ہے جو میں نے کئی مریضوں پہ ٹیسٹ کیا ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے آپ کو موروں کا مسئلہ جھلی کا مسئلہ کمر درد پاؤں درد انشاءاللہ اس سے آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا تو جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو بینہ کسی تعتل آپ تک پہنچ سکے اور ہمارے بتائے ہوئے علاج سے جس کسی بھی انسان کو فائدہ پہنچے وہ اپنے دوست اعباب تک وہ نسخہ پہنچا دے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو سکے جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی